سنا اپنے نفدیب کو اور سلاکھوں کے پیچھے سے بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز کو بلند کرتی رہے گی پچھلے ایک مہینے سے نفدیب کو اور ہریانہ کی کرنال جیل میں بند ہے ترہ ترہ کی ذاتیہ سہ رہی ہے لیکن پھر بھی اس کا حسلہ ٹوٹا نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نفدیب کا گناہ کیا تھا اس کا گناہ تھا ایک لڑکی ہونا ایک دلت ہونا اور ایک مزدور ہونا اور یہ سب ہو کر بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا مزدوری آتے ہیں تو جب تک یہ کمپنی ملک بہتی ہوگا ہم لوگ اس گیر سے آگے سے ہٹیں نہیں نہیں اور اگر دوچ پڑی ہم لوگوں کو اور مزدوروں کے اکٹھا کریں گے اس کمپنی کے دار کسے مزدور کو دائیں نہیں دے رہے گا اور اسی کمپنی بہت بند کر دی جائے گی اور ہم لوگ ایمار کرتے ہیں جسے مزدور سن رہے ہیں آپ لوگ بھی سن لیجے اگر یہ پوجی پتی بڑا بڑا کمپنی کے مالک بڑا بڑا ٹھاکے دار اور پلیس ہمیں لوٹنے کے لیے ایک ہو سکتی ہیں تو کیا ہم لوگ ایک دی ہو سکتے ہیں ہم لوگ اپنے حق مانگنے کے لیے کھڑے ہیں ہم لوگ اپنے حلا کرنے نہیں آئے ہیں ہم لوگوں نے اپنے پیسہ ہم لوگوں نے وہ پیسہ لینا ہے ہم لوگ تب تک نہیں جائیں گے جب تک کمپنی مالک باہر میں آئے گا اور جب بھی مزدور ہماری بات سن رہے ہیں اگر کھیکے دار اور کمپنی مالک آپ کو پیسہ نہیں دیتا ہے تو نپنم چاپ پہ جا کے اپنی شکر بیس کرائیں ہریانہ کے کنڈلی علاقے میں اپنے ساتھی مزدوروں کے بقایا پیسوں کی خاتر آندولن کرنے والی نفدیب کور کو پولیس نے بارہ جنوری کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد نفدیب کور کے ساتھی اور مزدور ادھکار سنگتھن کے پریسیڈنٹ دلیت ایکٹیویسٹ شیو کمار کو بھی پولیس اٹھا لے گئی تھی نفدیب کور کی بہن راجویر کور کا یہ میسیج سنیے میرا نام راجویر کور ہے اور میں دلی نورچی کے سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی فیلحال بارہ جنوری کسان آمدومن کے بیچ میں ہی بارہ جنوری کو میری سسٹر کو عرس کیا گیا ناڈیب کور کو اور وہ مزدور ادھکار سنگتھن میں کام کر رہی تھی اور دو ہزار مزدوروں کو لے کے اس نے کسان آمدومن میں بھاگ لیا اور اس کے بعد اس کو بارہ جنوری کو عرس کر گئی چیئی خواہل پر وعدے عرس کرنال جل دیا اس کو بہت سنگین دار آئے لگائے گئی ہیں 307 384 اور 303 79 بی اور جو نون بیلی بل ہیں اس کے بعد اس کو کرنال جل دیا اس کے بعد اس کے ساسن کوت سے بھی ریجٹ ہو گئی ہے جو بئی لائے اور ہم اسدھا ہائی کوت کے لیے موڑ کر رہے اور ملہب ہم فیمیلی والے سارے لوگ ہم راندوب کے ساتھ ہے کہ اس نے کچھ گلت نہیں کیا اور کسانوں مذہوروں کے لڑائی کو ہی وہ آگے لے کے جا رہی تھی اور ہم وہ سبھی لوگوں سے بھی پیل کرتے ہیں کہ اس کو اس کے رہائی کے لیے مام اٹھائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں شیب کمار ہے جو ایک دلک فیملی سے ہے وہ بھی مذہور ہے اور مذہور ادھکار سنجھے کہ پریزیڈنٹا ان کو دس دن تک تورچر کیا گیا ہے آج نفدیب کور کا جنم دن ہے اگر آپ نفدیب کور کو جنم دن کی بدھائی دینا چاہتے ہیں اور رہائی کا سمرتن کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ریلیز نفدیب کور کے ساتھ آواز اٹھائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں